آج میں ایک کہانی سنانے والا ہم کہانی اس کی جس نے انسانوں کو بچایا اور انسان کے اندر کی انسانیت کو بھی بچایا جس نے ہماری بھاشا زندہ رکھی اور ہر گھر میں ہندوی دھرم کو بھی بچایا یہ ہمارے اس بھگوان کی بھگوان بننے سے پہلے کی کہانی ہے یہ میرے شعوبہ کی چھترپتی بننے سے پہلے کی کہانی ہے میری وادیوں میں چھپا راز آج میں کھول رہا ہوں میں سیہادری میرے شعوبہ کی کہانی بتا رہا ہوں ساڑھے تین سو سالوں کی ساڑھے ساتھی جاتے نہیں جا رہی تھے عدل شاہ کے شیطانی زن کو سائکر بھی مراتھیں تھنڈے پڑے تھے کیونکہ مراتھوں کو شوریہ کا وردان تو تھا پر آپسی بیر کا ابھیشاب بھی تھا بجاپور کے خلاف کوئی بھگاوت نہ کرے اس لئے عدل شاہ نے بارہ ماوڑ کے بارہ دیشمکھوں کو آپس میں بھیڑا رکھا تھا کاری کے جیدھے اور ہرڈس ماوڑ کے باندل تو پیڑیوں سے دشمن تھے جاتی پاتی کے ایسے ہی فیضل کی جھگڑوں نے بارہ شرکی کالی بٹی کو کھون سے لال کیا تھا اور جب کھون کا چسکہ آدمی کو لگتا ہے نا تب اس کا پرنام بھگتنا پڑتا ہے عورت کو یہاں سے نہیں وہاں سے جنگل سے جنگل سے جائے اور جانوروں کا شکار ہو چاہے جانور بہتر ہے پر یہ گاؤں رہنے لائک نہیں یہاں ایک خدرناک پھوت رہتا ہے ہاں نائی دولان کا لال چوڑا دکھتے ہی پکلا جاتا ہے چلو رے چل ہٹ یہاں سے میری بیٹی کی بھارات کا ہاتھ ستامت کٹ اری چل ارے میں ہی ہوں چل 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 جسے کہاں ہو جائے گا اے گھاب رہا تھا کیوں ہے پاٹیل نائی دولان کی گود بھر کے آشیر ود دیکھیں اسے واپس بھیج دیں گے ہاں 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 اس نے میری بیٹی کے زندگی برباد کر دی میری بات سن اکال کا پرکوب باڑ کا وکوب اور پاٹلوں کا شوق ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اسے اپنی تقدیر سمجھ اور جانے دے ہاں پر میری بیٹیا اس آدل شاہی کی حکومت میں ایسا اتیачار گناہ نہیں ہے تو سنزا بھی نہیں ہوگی لیکن ہم ہے نا یہ پاٹلہ ارے کچھ لکسام در پہ دے دے اس کو رے جی ساتھ ہی لائے ہوں لارے لے دے لے لے ارے لے نا میں اتنا بھی برا نہیں ہوں پر پیاسے کا تو پانی لگتا ہے نا وہ ایسیت سمجھ لے لے اے بھوتا لے انو چلو اپنے گھر چلو دھنی میں کیا کہہ رہا تھا چلو یہ اکل کے پائی دل دھوتی میں دو گاڑ زیادہ مار لے بچوں کو تو بکھتے دھنی میں کیا رہا تھا اس بار زرہ سامان لیجئے چل نکل چل کھانا کھاتے چلیے نا چلیے کیا دشموک چلیے گھڑ پہ چلیے پانچ سوپاری کے لیے آئی 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 کیا ہوا ارے پانچ سوپاری بھی چہے سے کھانے نہیں دیتا وہ شیواجی مطلب ہم دونوں کو دھمکی کے فرمان آئے ہیں اس شیواجی سے کہتا ہے سوراج میں شامل ہو جاؤ ورنہ مرو تو اب ہم آپ کو کئی سے پچا سکتے ہیں پورے بارہ ماؤڑ میں صرف آپ کے پاس وہ یودھا ہے جو اس شیواجی راجہ کو روک سکتا ہے ہم لوگوں کو باجی پربھو دیش پانڈے چاہیے پھر تو چلیے گڑ پر جنگل میں سانڈوں کو چربی چڑی ہے باجی ان کے سنگ توڑی گیا ہے چلیے چلیے ایک باب یہ تو کلی باپ بنایے تو یہاں کیا کر رہا ہے میں نے بھی شپت لیا ہے کم سے کم ایک جڈے کو کٹے بغیر اپنے بچے کا مون ہی دیکھوں گا ارے مندر بدھی چل نکلنے یہاں سے اور گوپی کے بکریوں لے جا میں ابھی آیا چھوڑو چھوڑو اسے چھوڑو کس لیے باندرنوں کی بکریوں چھوڑائے گا اس لیے رک جشپانڈا رک چھوڑ دے اسے آئیے کانو جی جدھے اپنے بھانجے کو آخری بار دیں رک جشپانڈا چھوڑ اسے ورنہ میں اسے مار دوں گا تمہارو ونزائی دیوی کے مندر کے باہر تیرے پورے پریبار کی حتیہ کس نے کی یہ راز جاننے والا یہ دنیا کا اکیلا انسان ہے میں نے اسے مار دیا نا تو اس جن میں تو اس راز سے پردہ نہیں اٹھا پائے گا کیوں جشپانڈا اپنے باپ کو کس نے مارا اس سے زیادہ اپنے بھائی نے دگا کیوں دیا اس خیال سے نین نہیں آتی نا تجھے بتائے گا میں تری لاس سے بلواؤں ہاں ہاں بتاتا ہوں ارے جس کے تو دن رات پوجا کرتا ہے وہ تیرا مالک باندل دیش موک اب ہی ارے جہے 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 اپنے بڑھ جہے جہے کو کسی سے دونڈ رہا ہوں تجھے اور تو یہاں کیوں آیا مادبا او گمچا میرے با کو ککڑے کا کالبن بہت پسند ہے اما واس کے بھرے ہوئے ککڑے صرف یہی ملتا ہے گنو رے اور کیوں رے مادبیا یہ اپنی خوپڑی کیوں مونڈوالی تونے اب دکھتا ہوں نا میں اپنے با جیسا ایک دم بس موچے کسے اگائیں گے اتنا بتائیے ایتانے میرے ماملے میں ٹانگ مت آڑا سمجھی کیوں کرے تم لوگ بڑوں کی نگرانی کے بینا یہاں نہیں آتے کہتے ہیں گاؤ کے باہر کالا جادو ہوتا ہے جلدی چلو یہاں سے اے جن کے نام سے بارہ مامل کاپٹ ہے ایسے باجی پربو دیش پانڈے کا بڑا بیٹا میں مہا جی پربو دیش پانڈے ارے مجھے ہاتھ لگانے کا کس میں ہے دم اے جن کے نام سے بارہ مامل کاپٹ ہے ایسے باجی پربو دیش پانڈے کی ہونے والی بہو میں ٹانی پردان باندل مجھے ہاتھ لگانے کا کس میں ہے دم اے تانے مجھے تیرے سنگ لگن نہیں کرنا آپ کی موچھ آنے تک میں رہا دیکھ سوں گی کار بھاری